ہلو بچوں کیسے ہو بچوں آج ہم مارکونکس آف رول کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو مارکونکس آف رول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بچوں میں لکھ دیتا ہوں کہ مارکونکس آف رول کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سمجھتے ہیں تو مارکونک آف رول کے تحت جو ریجنٹ کا نیگٹیو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کاربن کی طرف جاتا ہے جہاں پہ ہائیڈوجین ایٹمز کم ہوں ٹھیک ہے اور یہ رول الکینز کے لئے اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے کونسی الکینز انسیمیٹریکل ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے الکینز ایڈیشن ریکشن شو کرتی ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے انسیمیٹریکی کی ہی دائی تو مارکونک آarbeiten ٹھیک ہے وهو دائی ، اقا ہوتا ہے موسیقی مارکوانیک آف رولز میں کیا ہوتا ہے الکین جو ہے وہ انسیمیٹرکل ہوتی ہے اور ریجنٹ جو ہے وہ بھی انسیمیٹرکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کیس میں کیا ہوتا ہے جو ریجنٹ ہے اس کا نیگٹیو پارٹ اس کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے جس کے پاس ہائیڈروجین ایٹم کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رول کس نے دیا تھا یہ رول یہ کرشین کیمس نے بنایا تھا ٹھیک ہے جس کا نام تھا ویلادمیر مارکوانیکو ٹھیک ہے یہ رول سب سے پہلے کرشین کیمس نے بنایا تھا جس کا نام تھا ویلادمیر مارکو نیکو کب اٹھارہ سو ساتھر میں ٹھیک ہے بچو اب ہم کچھ ایکزامپلز لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم پروپین کی ایکزامپل لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پروپین ہے ہم ہم ایچ ایکز لیں گے ایکز میں اس میں ہم بی آر لے سکتے ہیں آئی لے سکتے ہیں سی ایل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس میں آپ کو پتا ہے یہ پازوٹی پارٹ ہوتا ہے یہ نیکٹی پارٹ ہوتا ہے تو نیکٹی پارٹ کہاں جائے گا اس کاربند کی طرف جہاں پہ ہارڈروجین ایٹمز کم ہیں ہمارے پاس کیا پرادرکٹ بنے گا ہمارے پاس یہ پرادرکٹ بنے گا ٹھیک ہے بچو ایک اور ایمپارٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر ہمارے پاس ایسے کاربن ایٹم ہوں جس میں ہارڈروجین ایٹمز سیم ہوں اس کیس میں کیا ہوگا اہیے ایکزمپل دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دوسری ایکزمپل ہے ٹھیک ہے اب اس کیس میں ہمارے پاس یہ دو ہائیڈروجین ساری کاربن ہیں جن میں ہائیڈروجین سیم ہیں اس کیس میں کیا ہوگا ہمارے پاس دو پرادرکٹ بنیں گے ٹھیک ہے کن کن سا پرادرکٹ بنے گا ایک ہیڈروجین سارے پرادرکٹ بنے گا ٹھیک ہے یہ آئے ٹو برومو پینٹین اور یہ آئے ٹری برومو پینٹین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچو اب آئیے ہم اس کا میکنیزم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم پروپین کی ایکزمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو اب ایچ ایکس جو ہے اس میں ایکس جو ہے وہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ایٹم ہوتا ہے اس لئے الیکٹرانز کی مومنٹ یہاں کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہاں الیکٹرانز کی مومنٹ ہوگی الیکٹرانز یہ لے جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس ایچ پازیٹیو اور ایکس نیگٹیو بنے گا ٹھیک ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے اگر الیکٹرانز یہاں کے لئے موو ہوئے تو ہمارے پاس کونسا کاربو کٹائن بنے گا ہمارے پاس بنے گا سی ایس تری سی ایچ پازیٹیو سی ایچ ٹو نیگٹیو ٹھیک ہے اس کو ہم الیکٹرانز بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کیس میں الیکٹرانز یہاں کے لئے موو ہوئے تو یہاں پہ پازیٹیو چارج جا جائے گا ہمارے پاس ٹو ڈگری کاربو کٹائن بنے گا ٹھیک ہے اب اب ہمیں ایک دوسرا کیس لیتے ہیں اگر الیکٹران اس سیڈ موو ہوئے تو ہمارے پاس کون سا کاربو کٹائن بنے گا ہمارے پاس یہ ون ڈگری کاربو کٹائن بنے گا یہ ٹو ڈگری ہے ٹو ڈگری بینز کاربو کٹائن کے ساتھ دو بانڈ ریٹیچ ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک بانڈ تو اس کیس میں ہمارے پاس ٹو ڈگری کاربو کٹائن بنے اس میں ہمارے پاس ون ڈگری کاربو کٹائن بنے اب اس کیس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس پرادکٹ کیا بنتا ہے تو نیگٹیو پارٹ جو ہے ریجن کا وہ کہاں جائے گا پازیٹیو اس کاربن کی طرف جہاں پہ ہائیڈوجنز کام ہیں ہمارے پاس یہ پرادکٹ بنا ٹھیک ہے اب اس کیس میں دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا پرادکٹ بنتا ہے ہمارے پاس یہ نیگٹیو پارٹ جو ہے یہ یہاں پہ اٹیج ہوگا پازیٹیو کاربن پہ اور ہائیڈوجن یہاں پہ اڈ ہوگا اس پرسٹ والے کیس میں ہمیں یہ پرادکٹ بنا اور سیکنڈ والے کیس میں ہمیں یہ پرادکٹ بنا ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ کو پتائیے جو سیکنٹری کاربکٹائن ہے وہ پرائمری کاربکٹائن سے سٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنٹری کاربکٹائن پرائمری کاربکٹائن سے سٹیبل ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو یہ پرادکٹ ہے یہ ہمارے پاس میجر پرادکٹ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دوبارہ سمجھاتا ہوں اگر الیکٹارز اس سائیڈ شیفٹ ہوئے تو اس کاربن پر پازٹیو چارج آئے گا ہمارے پاس ٹو ڈگری کاربکٹائن بنے گا مینس سیکنٹری کاربکٹائن بنے گا تو اس کیس میں یہ جو نیگٹیو پارٹ ہے اس کا ریجنٹ کا یہ کہاں پہ ایڈ ہوگا یہ یہاں پہ ایڈ ہوگا اور پازٹیو پارٹ یہاں پہ ایڈ ہوگا تو ہمارے پاس یہ پرائمری کاربکٹ بنتا ہے اب دوسرا کیس ہمارے پاس اگر اس سائیڈ شیفٹ ہوئے تو جو پازٹیو چارج وہ یہاں آئے گا اس کاربن پہ آئے گا نیگٹیو چارج اس کاربن پہ آئے گا اس کیس میں یہ جو نیگٹیو پارٹ ہے ریجنٹ کا یہ یہاں پہ ایٹ ہوگا اور جو پازٹیو پارٹ ہے وہ یہاں پہ ایٹ ہوگا ہمارے پاس یہ پرائمری کاربکٹ بنا جیسے کہ آپ کو پتا ہے سیکنٹری کاربکٹائن سٹیبل ہوتا ہے پراڈیکٹ جو ہے میجر پراڈیکٹ ہوگا ٹھیک ہے بچو دوبارہ ریوائز کراتا ہوں مارکونک آف رولز کس میں ہوتا ہے ایسی الکینز میں جو انسیمیٹریکل ہوں ٹھیک ہے اور اس میں ریجنٹ جو ہیں وہ بھی انسیمیٹریکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ریجنٹ کا جو نیگٹیو پارٹ ہے وہ اس کاربن کے پاس اٹیج ہوتا ہے جس کے پاس ہائیڈوجین ایٹمز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ریجنٹ کا پازیٹیو پارٹ اس کاربن کے پاس اٹیج ہوتے ہیں جس کے پاس ہائیڈوجین ایٹمز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ تھا مارکونک آف سرول کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مجھے امید ہے